ملکم ویورز ویلکم ٹو دا سٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایس او سی فور زور ون کلچرل انتھر اپولوجی کے لیکچر نمبر ٹو کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ایگزا مائننگ کلچر یہ تین چار پیرا گرافز ہیں ان کو میں آپ پہلے تو اپنے انفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ کیا اس کے اندر کہا گیا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے دوسری جو چیز اس کے اندر اپورڈنٹ ہے وہ میں نے ہائیلٹ کر دیا ہے میں اس کی ریڈنگ بھی کر دوں گا پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کہا گیا گیا ہے ایک انتھرپولوجیسٹ کے نزدیک جو شخص ہوتا ہے نا جو دیکھتا ہے جو سوچتا ہے بیہیو کرتا ہے ایک سرٹین مینر میں اس کا ایک کلچر ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں موجود ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کلچر ضرور ہوتا ہے چاہے وہ صوفیسٹیکیٹڈ کلچر ہو یا انصوفیسٹیکیٹڈ ہو چاہے وہ شہر میں رہے یا جنگل میں رہے اس کا کوئی نہ کوئی کلچر ضرور ہوگا یہ نیچے ایمپورڈنٹ پوائنٹ میں نے ہائیلائٹ کیوں ہے یہ دیکھ لیں جسٹو گیو یو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف کلچر لیٹس لک اٹ سم اف اٹس مین اٹریبیوٹس پہلا ہے دوسرے میں کہہ رہا ہے تیسرے میں وہ بات کر رہا ہے کہ کلچر کمپریزز میٹیریل اوبجیکٹس آئیڈیاز ویلیوز اٹریبیوٹس اٹریٹیوٹس اینڈ پیٹرن وی آف بھیہویں ایک پیٹرن ایک طریقہ جس میں میٹیریل اور نون میٹیریل دونوں چیزیں ہونی چاہیے میٹیریل جو ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں نون میٹیریل جس کو ٹچ نہیں کر سکتے جس کا دیا گیا ہے انہیں آئیڈیاز ویلیوز اٹریٹیوٹس ہو گئے بیہیوئیر ہو گیا لوگوں کا آگے کہہ رہا ہے کلچر ایک بندے کا نہیں ہوتا اکٹھے رہنے والے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگوں کا ہوتا ہے آگے جی کلچر از لرنڈ سکیل اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا گرہ کلچر ایک ایسی سکیل ہے جو ہم سیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایسی خوب بھی نہیں ہوتی کہ ایک بچہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے کسی بھی چیز کا پتا نہیں ہوتا آہستہ آہستہ جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے چیزوں کو سیکھتا جاتا ہے کیسے چلنا ہے کیسے بات کرنی ہے کیسے کھانا پینا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ سیکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انبارن کوالٹی کوئی اس کے اندر ایسی نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اس کے اندر یہ ایک انکلچریشن کی ڈیفنیشن بتا رہا ہے پروسس آف لرننگ کلچر اس کارڈ انکلچریشن آگے آگے ہے جی کلچرل یونیورسل کلچر جو ہے نا یونیورسل ہوتا ہے کیسے مختلف سوسائٹیز علاقوں کا کلچر مختلف ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں کچھ ایسی رسومات ہوتی ہیں جو کہ سیم ہوتی ہیں مثلا شادی کا کنسیپٹ جو ہے یہ یونیورسل کنسیپٹ ہے فیملی کا کنسیپٹ یہ بھی یونیورسل ہے بلڈ ریلیشنز میں پیار کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہر ریجن کے ہر مذہب کے ہر علاقے کے لوگوں میں پائے جاتا ہے اس لئے یہ بھی یونیورسل ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے آگے جی اڈاپٹیو اینڈ مال اڈاپٹیو فیچرز آف کلچر کیونکہ کلچرز کی چیزیں جو پیدایشی طور پر ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ہم اسے وقت کے ساتھ ساتھ اڈاپٹ کرتے ہیں اس لئے اس میں سے کچھ ڈس فنکشنز یا کچھ مال فنکشنز اس کا باعث بنتے ہیں مثلا ہمیں ایسا لگتا ہے جو پہاڑی علاقوں پر کوئی پیدا ہوتے ہیں جو وہ بچپن سے ہی بہت سخت ہوتے ہیں بہت سخت جان ہوتے ہیں پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہیں بہت محنت طلب کام کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ لوگ جو پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں جو میدانی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں بچے وہ ایک جیسی ہوتے ہیں لیکن پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والے بچوں کی ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ٹف بنا دیتی ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی خطے میں پیدا ہوں کسی بھی علاقے میں کسی بھی نیچر کا علاقہ ہو وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تبدیلیاں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جی یہ ہائی لیٹ یہ ہوا ہے ایک چیز یہ آپ پڑھ لی جائے گا یہ امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے کلچر میں چھوٹی یا بڑی سیمیلیریٹیز تو ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ایک ایسا پوائنٹ ضرور آتا ہے جہاں پہ کوئی چیز جا کے ملتی ہے مختلف کلچر میں ایک کومن پوائنٹ ضرور آتا ہے مختلف کلچر کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے کلچر کی بہت سے چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں اس طرح انٹیگریشن پیدا ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں کلچرل انٹیگریشن آگے جی نیکس پوائنٹ کے ایک کلچر اور انڈیویجویل کلچر اور انڈیویجویل کلچر میں سیمیلیریٹیز ہونے کے باوجود بھی ہر انسان کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے ہر انسان اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے اس کا یہ مطلب ہے آگے آگیا جی اپلائیڈ اینڈ پیور انترپولوجی اپلائیڈ انترپولوجی کیا ہے اور پیور انترپولوجی کیا ہے پیور انترپولوجی پیور انترپولوجی میں وہ کہہ رہا ہے کہ مختلف تھیریز اور مختلف میتھرز اڈاپٹ کرتا ہے ایک انترپولوجی انتھرپولوجس جو ہے پھر پیور جو ہے نا پیور ایکوریٹ ڈیٹا ہی کٹھا کرتا ہے میں پھر بتاتا ہوں آپ کو ڈیفرنٹ تھیریز کی مدد سے ڈیفرنٹ میتھرڈز کو اڈاپٹ کر کے ایک انتھرپولوجس جو ہے ایک پیور اور ایکوریٹ ڈیٹا ہی کٹھا کرتا ہے اس کو پیور انتھرپولوجی کہتے ہیں اپلائیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے اپلائیڈ کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن میتھرز کو جن تھیریز کو اڈاپٹ کر کے ڈیٹا ہی کٹھا کیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے کس حد تک ٹھیک ہے اور وہ انسان کو اپنے بیہیوئر میں کیا چیز جو ہے ان کے بیہیوئر کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے انسان کو آگے آگے جی پرابلم آرینٹیڈ ریسرچ پرابلم آرینٹیڈ ریسرچ کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب معاشرے میں کوئی پرابلم ریز ہوتی ہے کوئی پرابلم آتی ہے چاہے وہ کسی بھی اسپیکس سے ریلیٹیڈ ہو آتھرپولوجیسٹ کا مقصد اس کو سالو کرنا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اس کو سالو کرنے کی آگے ہے سپیشلائز فنکشن فور اپلائیڈ انترپولوجیسٹ پہلا فنکشن ہے پولیسی ریسرچر ایک انترپولوجیسٹ جو ہے ریسرچ کر کے ڈیٹا ہی کٹھا کرتا ہے اور پولیسی میکر اس پر پولیسی بناتے ہیں دوسرا ہے ایویلویٹر جب کوئی پولیسی ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے جب ایک پولیسی کا تو وہ جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ پولیسی جو ہے کتنے فیصد اپنا مقصد پورا کر رہی ہے ایویلویٹر کا یہ مقصد ہے ایمپیکٹ اسیسر ایمپیکٹ اسیسر ابھی اس کے اندرپرینٹ سمجھ نہیں کیوں کوشش کریں ایمپیکٹ اسیسر کے اندرپرینٹس کیا ہے ایمپیکٹ اسیسر جو ہے نا پولیسی کے ایمپلیمنٹ ہونے سے پہلے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنی ہیلپ فل ہوگی جبکہ اوپر ہم نے پڑا ایمپلیمنٹ ہونے کے بعد اندازہ لگاتے ہیں آگے جو نیڈس اسیسر نیڈس اسیسر کا کیا کام ہے لوگوں کی بیسک ضروریت کے مطابق اندازہ لگاتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں آگے 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 جو ٹرینر ٹرینر کا کام ہے اپنے کلچر کی نولیج جو ہے نا اپنے کلچر کا نولیج دوسرے کلچر کے لوگوں کو پڑھانا ان کو سکھانا آخری ٹوپک اس کا ہے ایتھیکل ایمپلیکیشنز ایتھیکل ایمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں پہلا ہے جی ریسپانسیبیلیٹی تو پبلک سٹڈی اگر ایک مسلم انتھرپولوجیسٹ ہے نا وہ ایک ہندو کلچر کو سٹڈی کر رہا ہے ایک ہندو سوسائیٹی کو پڑھ رہا ہے اس پہ ریسرچ کر رہا ہے تو وہ یک طرفہ ہو کر سٹڈی کرے گا وہ کوئی اپنا بدلہ یا کوئی ذاتی مفاد نہیں دیکھے گا اس ٹائم سیکنڈ چیز ہے ریسپانسیبیلیٹی تو ڈسیپلن ڈسیپلن ان کا جو ریسرچ ورک ہے جس میں ڈسیپلن کوئی بھی ڈسیپلن ہو سکتا ہے پولیٹکس ہو سکتے ہیں ایکنومکس ایجوکیشن جس ڈسیپلن میں بھی ان کا ریسرچ ورک یوز ہوگا وہ اسی کی فائنڈنگز کے مطابق ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا آگے جی ریسپانسیبیلیٹی تو سپانسر انتھرپولیجی جو ورک کرتا ہے نا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے یہ فری نہیں کر رہا ہوتا کوئی نہ کوئی ادارہ کوئی گورنمنٹ کا یا پرائیویٹ کوئی بھی کمپنی ان کو سپانسر کر رہی ہوتی ہے ان کو پیک کر رہی ہوتی ہے انتھرپولیجیسٹ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ کیونکہ کام کی پی لے رہا ہے تو امانداری سے اپنی ریسپانسیبیلیٹی کو سمجھتے ہوئے وہ کام پوری ترکی سے کریں آخری جو ہے وہ ہے ریسپانسیبیلیٹی ٹو اون اینڈ ہوسٹ گورنمنٹ اگر ایک انتھرپولیجیسٹ جو ہے کسی باہر کے ملک میں گیا وہاں جا کر سرچ کرتا ہے تو اس کو اس کے رولز اور ریگولیشنز کا اس کنٹری کے خیال رکھنا چاہیے اسی طرح اگر وہ اپنے ملک میں بھی کوئی ریسرچ کر رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو اسے اپنے کنٹری کے رول اور ریگولیشن کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ تھا آپ کا آج کا لیسن I hope I made it clear تو پہلی تو میری آپ سے ریکیسٹ کہ اگر آپ لوگوں کو میرے لیکچر میں کوئی لگتا ہے کوئی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے لیکچرز میں امپرویمنٹ لاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کسی اور سبجیکٹ میں ویک ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے اگلیٹڈ بھی شورٹ لیکچرز بنا کر اپلوڈ کرنے کی پوری کوشی کروں گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تل دین ٹیکر اللہ حافظ